بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو براجمہ چہاروں عزیز طلبہ اور طالبات السلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر اکیس دورائی جن اسباق کی آج ہم دورائی کریں گے وہ ہیں پرچم کی کہانی نانی اممہ کی زبانی اور محنت عزیز طلبہ اور طالبات ان اسباقوں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور آج ہم ان کی دورائی کریں گے سوال نمبر ایک سوالات کی جواب دیں صدف کو کیا کرنے کا شوق تھا صدف کو رنگ برنگی تصویریں بنانے کا شوق تھا چھنڈے میں موجود سفید رنگ کس چیز کی علامت ہے چھنڈے میں موجود سفید رنگ مسلمان غیر مسلموں کی نمائندگی کرتا ہے سوال نمبر تین ہمارے چھنڈے میں موجود چاند تارہ کس چیز کی علامت ہے ہمارے چھنڈے میں موجود چاند ترقی چپکی ستارہ علم اور روشنی کو ظاہر کرتا ہے سوال نمبر چار چھنڈے میں موجود سبز رنگ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے چھنڈے میں موجود سبز رنگ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے سوال نمبر دو آپ کے سامنے کچھ جملے دیئے گئے ہیں اور ان کے کچھ جوابات دیئے گئے ہیں ان میں سے جو درست جواب ہوگا اس پہ آپ نے دائرہ لگانا ہے سب سے پہلا ہے ہر سال صدف کے سکول میں مصوری کا مقابلہ ہوتا تھا مصوری کا معنی آپ نے بتانا ہے ایک تقریر کرنا بے مضمون لکھنا چین تصویر بنانا تو مصوری کا معنی ہے تصویر بنانا نانی کی بات سن کر آئیشہ کو تاجب ہوا علیف حیرت بے خوشی چین دکھ تاجب کا معنی ہے حیرت نمبر تین چھنڈا ملک کی شناخت ہوتا ہے شناخت کا معنی علیف خوشی بے پہچان جین بلکیت شناخت کا معنی ہے پہچان نمبر چار صدف کی تصویر پرچم کے اصلی خاکے سے ملتی تھی خاکے کا مطلب علیف رنگ بے کپڑے جین نقشہ خاکہ کہتے ہیں جو نقشہ ہوتا ہے اسے نمبر پانچ صدف کامیابی پر بہت خوش تھی کامیابی کا معنی علیف ناکامی بے جیت جین تصویر کامیابی کہتے ہیں جیت کو بچے اے نونحال بچوں مہنت سے کام کرنا نونحال کا مطلب علیف مہنتی بے نیک جین کام عمر نونحال کہتے ہیں کام عمر نمبر سات مہنت کی برپی ساری دنیا کو رام کرنا رام کرنا کا معنی بتانا ہے علیف ناکام ہونا بے دنیا کو فتح کرنا جین بے بس ہونا رام کرنا کہتے ہیں دنیا کو فتح کرنا اگلا جمعہ جو مہنت کرے گا اسے راحت ملے گی راحت کا معنی علیف خوشی بے خزانہ جین طولت راحت کہتے ہیں خوشی کو مہنت کی وجہ سے دستکاریاں چل رہی ہیں دستکاریاں کا معنی علیف فیکٹریاں بے ہاتھ سے چیزیں بنانے کا ہنر جین مشین دستکاریاں دستکاریاں مطلب ہے ہاتھ سے چیزیں بنانے کا ہنر آخری جمعہ مہنت لوگوں کو خزانے کی کان دکھاتا ہے کان کا معنی علیف جسم کا حصہ بے زمین سے قیمتی چیزیں نکالنے کی جگہ جین دکان کان کہتے ہیں زمین سے قیمتی چیزیں نکالنے کی جگہ کو سوال نمبر تین ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں ہم معنی الفاظ کہلاتے ہیں مثال کو دیکھیں اور خالی جگہ میں دیئے گئے الفاظ کے ہم معنی الفاظ سے جملے مکمل کیجئے عزیز طلبہ اور طالبات ہم معنی الفاظ کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یعنی ایسے الفاظ جن کے معنی مطلب ایک جیسے ہوں وہ ہم معنی الفاظ کہلاتے ہیں آپ کے سامنے ایک مثال دیگی ہے اس سال صدف نے مقابلہ یا مصوری میں حصہ لینے کا خالی جگہ کیا ارادہ جو ہے وہ بریکٹ میں دیا گیا ہے اس کا آپ نے معنی لکھنا تھا ارادہ کا مطلب فیصلہ ہمارا اگلہ چملہ ہے چندے میں موجود ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالی جگہ ہوتا ہے مانا مانا ہے مطلب چندے میں موجود ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے پاکستان ہم سب کا خالی جگہ ہے ملک ملک کہتے ہیں وطن کو بھی کہتے ہیں تو پاکستان ہم سب کا وطن ہے نمبر تین انعامات خالی جگہ ہوئے تو صدف بہت خوش ہوئے بانٹے اب بانٹے کا کیا معنی ہوگا تقسیم کی ہے انعامات تقسیم ہوئے تو صدف بہت خوش ہوئی آخری ہے صدف پہلے انعام کی خالی جگہ تھیری مستحق مستحق کیا چار نظم کا مرکزی خیال لکھئے سب سے پہلے مرکزی خیال کسے کہتے ہیں نظم لکھنے والے کو شاعر کہتے ہیں اور شاعر ہر نظم میں کوئی نہ کوئی پیغام دیتا ہے شاعر کا دیا جانے والا پیغام نظم کا مرکزی خیال کہلاتا ہے آپ نے نظم محنت کا مرکزی خیال تین سے چار جملوں میں لکھنا ہے کہ اس نظم نے شاعر نے کیا پیغام دیا ہے نظم کا نام ہے محنت شاعر کا نام ہے شفیدین نیر اس نظم میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اے پیارے بچوں محنت سے کام کرو کیونکہ محنت سے تم دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو دنیا میں وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو محنت کرتی ہیں سوال نمبر پانچ کچھ واحد الفاظ کے شروع اور درمیان میں الف لگا کر ان کی جمع بنائی جاتی ہے مثلا فرد ہے جیسے یہ واحد ہے تو اس کی جمع ہم بنائیں گے علیف لگا دیں گے اس کے درمیان میں اور شروع میں تو یہ بن جائے گا افراد جو کہ اس کی فرد کی جمع ہے نیچے ٹیبل میں کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں ان واحد الفاظ کی جمع دکھئے پینا رفض قوم قوم کی جمع کیا ہوگی اقوام فوج افواج طرف اطراف عدد عداد شکل اشکال سوال نمبر چھیں مشکل الفاظ کے معنی لکھئے آپ کی سامنے دونوں اسباق میں دیئے گئے مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیئے گئے ہیں سب سے پہلا ہمارا اللہ سے تعجب تعجب کہتے ہیں حیرت کو شناحت پہچان رام فتح نونحال کم عمر راحت آرام انتہا حد کامیابی چیت گھر کا کام اسیز طلبہ اور طالبات آج ہم نے دو اسباق پرچم کی کہانی نانی امہ کی زبانی اور محنت چونکہ نظم ان کی دورائی کی اس دورائی میں آپ کو چوبی کام کروایا گیا وہ آپ نے یاد کرنا ہے یہ تو ہمارا آج کا سبق امید ہے آپ نے اسے غور سے سنا اور سمجھا ہوگا اگلی سبق کے ساتھ پھر بنیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ